اقبال کے شہر میں سیاسی رنگ جب آ رہی ہے پی ٹی آئی نے سیالکوٹ جنہا سٹیڈیم میں پنڈال سجا لیا آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جانب سیالکوٹ میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا کھلا رہی آج اقبال کے شہر میں سیاسی رنگ جب آئیں گے جس کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سیالکوٹ کے جہاں پر جنہا سٹیڈیم میں کرسیاں لگا دی گئی ہیں اور سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کے گئے ہیں قاردار تارے لگائے گئی ہیں سیکیورٹی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے پارٹی پر چمو کی بہار ہے اور ہر طرف اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیالوں کی جانت سے آنے کے لیے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے ایسے پر مزید بات کرتے ہیں نمائن در نانٹی ٹو نیوز فہیم امین ہمارے ساتھ موجود ہے فہیم بتائے گا انتظامات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ بلکل جی جنہا سٹیڈیم جو ہے اس وقت صرف انتظار کر رہا ہے تو کھلاریوں کا تمام تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ پچیس ہزار جو کرسی ہے وہ یہاں پر جنہا سٹیڈیم میں لگائی گئی ہے جبکہ میرے بلکل پیچھے کر آپ دیکھ سکیں تو دو سٹیج بنائے گئے ہیں ایک سٹیج جو ہے جہاں پر عمران خان اور مرخزی قیادت آئے گی جبکہ دوسرا سٹیج جو ہے مقامی قیادت کے لیے بنایا گیا ہے اگر ہم پورے انتظامات کا بات کریں تو ہر کرسی کے ساتھ ایک پی ٹی ای کا پرچم بھی رکھ دیا گیا ہے جبکہ یہاں پر دیکھنے میں نظر آیا کہ آٹھ بڑے سائز کی ایلی ڈیز بھی لگائی گئی ہیں تاکہ یہاں پر جو جلسہ ہے اس کا رنگ اور زیادہ جم سکے پچیس ہزار کرسی جو ہے وہ صرف پندال میں لگائی گئی ہے جبکہ یہ ایک کرکٹ سٹیڈی ہے میں اس کے چاروں طرف جو ہیں وہ پویلینس بھی بنے ہوئے ہیں سٹینڈز بھی بنے ہوئے ہیں یہاں پر جس طرح سے سٹیڈیم میں آج یہ جلسہ ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا ہے کہ ملتان میں ایک تحریک انصاف کا سٹیڈیم میں جلسہ ہواتا ہے تو وہاں کچھ بگدر مچے تھی صرف اور صرف انٹرس اور ایکزٹ پوائنٹ ایک ہونے کی وجہ سے تو بتائیے گا اسٹیڈیم میں کتنے انٹرس پوائنٹ بنائے گئے ہیں کتنے ایکزٹ پوائنٹس ہیں اور خواتین کے لیے کتنی جگہ مختص کی گئی ہے اچھا جو اچھنے بات کی اس کا جواب جواب میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہاں پر کہ بلکل سامنے جو میرا کیمرہ میں نے ارفان دکھا سکے تو یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے جگہ یہ خاص طور پر صرف خواتین کے لیے مختص کی گئی ہے جس کے لیے خاطر خاط سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں دو سے تین لیئرز کی سیکیورٹی جو ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے جبکہ اس کے بلکل ساتھ ہی اگر ہم یہاں پر دیکھ سکیں تو یہ جو جگہ ہے یہ جو جگہ ہے یہاں پر جو ہیں جلسے کے شرکہ یہاں پر پہنچیں گے جیسے کہ ابھی آپ نے کوئیسٹن یہ کیا کہ کتنے انٹری اور اگزک پوائنٹ بنائے گئے ہیں تو جلسہ گاہ میں شرکہ کے لیے دو گیٹ بنائے گئے ہیں جس میں داخل ہو سکیں گے جبکہ خواتین کے لیے داخلے کا اور خارجی راستہ ایک علیدہ مختص کیا گیا ہے جبکہ سٹیج پر جو وی وی آئی پیز آئیں گے وہ ایک علیدہ گیٹ استعمال کریں گے اور اسی گیٹ سے انہیں اندر لے کر آیا جائے گا وہی سے باہر جائیں گے اس جلسے کی جو سب سے اہم اور خاص بات جو ہے جہاں پر گراؤنڈ کے اندر انتظامات کیے گئے ہیں وہی انتظامات جو ہیں وہ گراؤنڈ کے باہر بھی کیے گئے ہیں جلسے کا باقاعدہ طور پر آغاز کب سے ہوگا اب سے کچھ در قبل جب ہماری انتظامیہ سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گرمی کی جو شدت جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہے ابھی ہی درجہ حرارہ جو ہے وہ چالیس سے بیالیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو جیسے سورج تھوڑا سا دیمہ ہوگا تو ویسے ہی جلسے کا لائول اوپر کو آئے گا اور امید یہ کی جاری ہے کہ مغرب کے وقت جو یہ جلسہ ہے یہ پوری آبوت آپ کے ساتھ جاری ہوگا مقامی کی عادت جو ہے وہ شام پانچ بجے یہاں پر پہنچنا شروع ہوگی لیکن ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں جو شائقین اور کھلاڑی جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں امید یہ ہے کہ یہ شام پانچ بجے جلسہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا جبکہ تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں ان کی جو آمد کا سنسلہ ہے وہ چھے بجے کے بعد یہاں پر ہوگا وہیم یہ بتائے گا چوڑیوں کی اور مہنزی کے سٹالز لگائے گئے ہیں پنڈال سے کتنی دور ہیں یہ سٹالز خواتین کیا وہاں پر آنا شروع ہوئی بلکہ جی ابھی جو اورگنائزر ہیں خواتین ان کی کچھ اورگنائزنگ کمیٹی کے رکن جو تھی وہ یہاں پر پہنچی ہیں جو سٹالز ہیں وہ ابھی بھی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر پہلے پنڈال کے اندر تھے انہیں باہر منتقل کر دیا گیا ہے اور ابھی بھی کام یہاں پر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ جیسے جیسے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ویسے ویسے یہاں پر جو جلسہ گاہ ہے اس کے اندر رونک بھی کافی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اور امید ہے کہ یہ جیسے جیسے تھوڑا سا سورج کا لیول نیچے کو جائے گا جلسہ گاہ بھرنا شروع ہو جائے گی بہت شکریہ آپ کا فہی بمین آپ ہمیں جلسے کے حوالے سے تفصیلیں ناکہ کر رہے تھے